اپوزیشن کو کیا ایک ہی دانی کرائی ہے؟ پہلے تو بیانہ سامنے آ رہے تھے کہ اپوزیشن مفاد ہے، ان کا مفاد کیلئے آ رہے ہیں اور ایک مطلب پھر آپ کے وزراء وہ اپوزیشن کے سامنے گئے ہیں اور ان سے دو دن کا وقت مان لیا ہے کیا ان کی طرح سے کوئی ڈیمان سامنے آئے ہیں؟ پی ایس ڈی پی میں منصوبی شامل کروانا چاہتے ہیں؟ اصل کہانی کیا ہے؟ اندونی کہانی کیا ہے؟ وہ بتا ہے سر کہانی آپ تو ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں جون میں اچانک ان کا نمودار ہونا یہ خود ایک کہانی آپ کے سامنے سامنے آ رہی ہے اور کل جو کہانی گڑا گیا ہے یہ سیاسی تعریف میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی ہم نے دیکھا یا پڑا ہو کہ آپ ایک ایم پی اے کا منگڑت سٹوری گڑ کے لوگوں کو اپنے ورکر کو میسج کنوے کرتے ہیں کہ گرفتاری وی آر روڈ بلا کرتے ہیں اور جس ایم پی اے کا انہوں نے ذکر کیا وہ یہاں پہ ریڈ زون میں اس وقت موجود تھا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹا ہوا تھا اپنے ایم پی اے کے ساتھ کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی تھا اور لوگوں کو ناحق کل تکلیف دیا گیا ان کو ڈسٹرپ کیا گیا مسافروں کو تکلیف دی گئی ایم بولینسز ڈسٹرپ ہوئے ٹویٹر پہ آپ جائیں بہت سارے لوگوں نے اس کی مضمت کی ہے ایسے لوگ جو کراچی سے آئے تھے ان کو مشکلات کا سامنا اور انہوں نے خود وٹنس کیا ہے کہ چار ایم بولینس کرے تھے ان کو جانے نہیں دیا جا رہا تھا تو اس طرح کا منگڑت انہوں نے کہانی گڑ کے جو روڈ بلاک کیا میں کہتا ہوں عوام سے معافی میں آنگی جائے عوام پہلے مشکلات میں ہیں کرونا کی جو صورتحال ہے پھر لوگوں کو آپ اکٹے کرتے ہیں ایس او پیز کی وائلیشن ہوتی ہیں ون فورٹی فور کی وائلیشن کرتے ہیں باقی کوئی پی ایس ڈی پی میں سکیمات مانگتے ہیں مجھے میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ جائیں خود چیک کریں کس ظلے میں دو عرب پونے دو عرب اس سے کم تر کے کام نہیں ہوئے کہاں میگا پروجیکٹ شروع نہیں ہوئے تمام بلوستان میں باسٹھ باسٹھ ایکڑ پہ محیط سپورٹس کمپلیکسز جو ہم نے شروع کرنے تھے یہ تیمہ قبل کرونا کی وجہ سے بہت سارے ہمارے سکیمات رک گئے ہیں کس ہسپیٹر میں کام نہیں ہوا کون سا ظلہ متاثر ہے کون سال کا متاثر ہے کہاں پہ کام نہیں ہوا گزشتہ اسمبلی میں تو اپوزیشن کے بڑے محتبر ایم پی ایز کے ایم پی ای فن تک روک لیے گئے تھے ہم نے تو کسی کے ایک روپیہ نہیں روکا ہم تو پورے بلوستان کو یقصہ ڈیولپ کر رہے ہیں اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ انڈویجول اس کے ڈسپوزل پہ سارے کام کیے جائیں اور میں نہیں کہنا چاہتا کہ یہاں پہ ماضی میں کونٹریکٹرز ہیں وہ معاملات رہیں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ان تمام اپوزیشن ایم پی ایز کو ہم نے پورے ان کرونا کے اس تیمہہ پیریڈ میں جو ہم نے راشن تقسیم کی سب کو ہم نے ہم ووڈ لیا ڈسٹرک فوڈ کمیٹیز کی یہ ممبر تھے سب آتے رہے ڈی سیز کے ساتھ انہوں نے میٹنگز کیے ہم نے ان کو راکشن کے بیگز دیئے انہوں نے اپنے کانسٹیچویز میں فرام کی اس وقت تک سب ٹیک تھا اس وقت کرونا پہ کوئی ایشو نہیں تھا اور جو لوگ آج سامنے آئے ہیں جون میں خاش ایک مہینہ پہلے آتے جب لوگوں کو راشن کی ضرورت تھی جب انجیوز لوگوں کو سپورٹ کر رہے تھے جب گورنٹ آف بلوستان لوگوں کو سپورٹ کر رہی تھے جب وزیراعلا بلوستان لوگوں کے پاس جا جا کے بالمشافہ ان کی خدمت بھی کر رہے تھے ان کو گزائش بھی کر رہے تھے کہ وہ ایسو پیس کا خیال رکھیں کاش اس طرح کی ویجولز ایک دو مہینے پہلے بھی دیکھنے میں آتے کاش ایسے ویجول بھی سامنے آتے کہ لوگوں کو ایسو پیس پہ پابند کرتے آپ خود جانتے ہیں کہ اس وقت لوگ کیا کہتے تھے کہ ہمارے ایم پی ایس کا ہے ہمارے نمائندگان کا ہے ان کو ڈونتے پر رہے تھے پوزیشن والوں کو یہ بلوستان گورنٹ ہے ہمارے منسٹر صاحبان ہیں ہماری ایم پی ایس ہیں جو ہم نے اپنے عوام کو کتھن کتھن اکیلا نہیں چوڑا ان کے ساتھ رہے ان کے مسائل علکیے ان کے ہر ایک مطالبے کو سنا اور اسی مطابق کوئی ایک سیکٹر ایسا نہیں بلوستان میں جس کو ہم نے نہیں سناوا تاجر تنظیمیں ہیں ہم نے لاکڈاؤن بھی کیا ریلیکس کیا راشن فرام کی ہے آج بلوستان میں آپ جائیں لوگ خوش ہیں وزیراعالہ بلوستان جام کمال صاحب کا جو ویجین ہے جس طرح ہم نے اس پورے آپریشنز کو ہم نے ڈیل کیا ہے لوگوں کی خدمت کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بلوستان کی خوش نصیبی ہے کہ کرونا کہ اس آہ وبا کے دوران ان کا وزیراعالہ جام کمال صاحب ہیں جو ڈیڈیکیٹڈ کمیٹمنٹ انتہائی کمیٹڈ اپنے وطن دوست اور جس پہ کوئی ایک شخص ایک روپے کا کرپشن ثابت نہیں کر سکتا تصور نہیں اس بات کا تصور بھی نہیں ہے اور اپنے لوگوں کیلئے وہ خدمت کر رہا ہے دن رات ایک کر کے اور اپوزیشن کی وہ جماعتیں جن کو اپنا سیاست ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے جن کی نظریں اپنے نیکس الیکشن پہ ہے اور جس طرح بولستان گورنمنٹ کام کر رہی ہے عوام اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں ان کو عوام نے جو ہے مسترد کیا ہے اور اس سے زیادہ مسترد کیا ہو اور ہونا بھی چاہیے کہ کہاں تھے یہ لوگ گزشتہ تین مہینے میں آپ بتائیں جب لوگوں پرواشنگ کی ضرورت تھی کیوں لوگوں کے پاس نہیں گئے کیا انہوں نے صرف کیا لوگوں کو تو برحال ہمارے جو آپ نے کہا کہ ہمارے منسٹر صاحبہ انہوں سے مذاکرات ظاہر ہے جمہوری عمل ہیں جمہوریت لیکن جمہوری پارٹیوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر واقعی آپ کا کوئی اریسٹ ہوتا ہے آپ کا رائٹ رہے آپ روڈ بلا کرتے ہیں جو کرتے ہیں لیکن منگڑت کس سے کہانی گڑھ کے سیاسی فضاء میں نیا جو ہے کلچر کا اضافہ نہ کریں کہ کل سب اسی طرح کی عرکتیں شروع کریں اور پھر عوام کو تکالیف دیتے رہے میں آخر میں اگین کہتا ہوں کہ جن لوگوں سے یہ غلطی سرزد ہوئے وہ عام سے معافی مانگ رہے ہیں بہت شکریہ مین فوکس ہے بلوستان گورنمنٹ کا میگا پروجیکٹس انفراسٹرکچر پچیسو کلومیٹر ہمارے جو کرنگ پیس ڈی پی ہے اس کا حصہ ہے بلوستان میں ہم جس کو ڈیولپ کر رہے ہیں سپورٹس کمپلیکسز فرس سال چار سو چونتیس نئی سکولیں دور دراز کے جو آسپیٹلز ہیں ان کی ریویمپنگ وہاں پہ جو کڈنی کے پیشنٹز ہیں ان کے لئے یہ ڈائلائسز کی سہولیات اور ایک ڈیویجن میں ایکوالی جو لیبز ہیں موبائل لیبز موبائل کلینکس جس میں تمام فیسلٹیز موجود ہوتے ہیں ایکوالی ایک ڈیویجن کو ہم نہیں دیا ہے ایکوالی بلوستان میں آبنوشی کی سکیمات بڑے بڑے ڈیم نولنگ ڈیم جل مکسی بولان ڈیم نولنگ ڈیم جو ہے بلوستان کی تاریخ کا پہلا ڈیم ہوگا جس سے پانچ اشاریہ پانچ میگا وارٹ آئیڈرو الیکٹرک جو ہے جنریٹ ہوگا بلوستان کی تاریخ کا پہلا کینسل ہسپیٹل پیڈز کے لیے آپ کی سیول ہسپیٹل میں بلاک کا افتتہ ہو چکا ہے یہ ملٹائے جو میگا پروژیکٹس ہیں یہ ہماری ٹاپ پیارٹی ہے سیکنڈ پہ تمام ایم پی ایس کو ان کی کانسٹیچنسیز میں جو ریکوائیٹس ہیں ریکوائرمنٹ ہیں اس کے مطابق ان کو الوکیشن کی گئی تھرڈ یہ ہے کہ الیکٹرڈ نان الیکٹرڈ کوئی نہیں ہوتا سب بلوستان کے لوگ ہیں کوئی بھی ابھی ہم نے وکلا کے لیے پچاس لاکھ روپے کرونا میں ہم نے ان کے ریلیف کے لیے ریلیس کی ہیں ہم نے صافی برادری کے لیے کی ہیں ہم نے ڈاکٹرز کے لیے کی ہیں ہم نے پولیس کے لیے کی ہیں ٹو پائنٹ ٹو بلین صرف پولیس کی اپگریڈیشن کے لیے ہم نے دیئے یہاں پہ لوگ آتے ہیں کوئی جینون سکیم ہے اچھی سکیم ہے جو بھی سامنے لاتا ہے بلوستان گورنمنٹ اس کو انٹرٹیم کرتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ عوام کے مفاد میں ہم ضرور کرتے ہیں اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے مجھے یاد ہے ڈاکٹر مالک بلوستان تھے سریاب کے لیے ایک عرب سے زائد کا ڈاکٹر مالک صاحب نے پیکج دیا پورے سریاب میں کام جب انہوں نے شروعات کی اس وقت کے ایم پی ایز کسی نہیں اس پہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا یہ یہ کونسا نیا ایک بدنیتی پہ مبنی سوچ ہے کہ میرے علاوہ یہاں پر کوئی کام نہیں کرے گا آپ الیکٹڈ ہیں جو آپ کو فنڈ ملا اس کو تو آپ اچھی طرح سے لگائیں اس کے علاوہ کیونکہ یہاں پر ایم پی ایز یہ بھی تو کرتے ہیں نا کہ پسند نا پسند کی بنیاد پہ آپ ان کو پیسے دے پسند نا پسند کی بنیاد پہ وہ خرچ کرتے ہیں بہت سارے ایریاز ہیں وہ رہ جاتے ہیں اس بار تمام ایریاز کو یقصہ آہ سکیمات دیئے گئے نیکس پلان بھی یہ ہے کہ یقصہ ہوں گے میگا پروجیکٹس ہوں گے منمانی آہ لوگوں کا ہم اس طرح نہیں چوڑیں گے کہ وہ روایتی طور پہ چوٹے چوٹے نالیاں آہ ایسے سکیمات میں پیسے ضائع کریں اچھی سکیمات بنیں گے پرو پبلک سکیمات بنیں گے عوام کے مفادات میں سکیمات بنیں گے اور عوام کے مفادات میں ہم کام کریں گے اور تمام اسمبلی کے عراقین جو ہے وہ انشاء اللہ ان کو آہ ان کے جو کانسٹیچوینسیز ہیں ان کے ڈسٹکٹس میں یقصہ کام کیا جا رہا ہے یہ جو طریقہ کار ہے یہ غیر مناسب ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگن میں گزاری بھی کرتا ہوں اپوزیشن کے عراقین سے کہ بلوستان کے عوام کو اس وقت ان کی ضرورت ہے بلوستان کے عوام کو اس وقت یقجیتی کی ضرورت ہے اس طرح تنقید کی ضرورت نہیں یہ کرونا کا وبا ہے اس میں وہ اپنا کردار ادا کریں کرونا کا معاملہ ختم ہوگا تو پھر وہ اتجاج بھی کریں مظاہرے بھی کریں اور مطالبات بھی کرتے رہے